آپ دیکھیں اگر 24 ستمبر کوئی موڈی اور بائیڈن کی ملاقات بھی یون جنرل انسیمبلی کی سائیڈ لائنز پہ ہیتا ہے پرنس فیسر جو تھے سعودی رب کے وزیر خارجہ وہ اندوستان میں تھے اور اس کے بعد اب وہ یون ہو جائیں گے تو سب فیزیکل ہی پریزنس ہو رہا ہے وہاں پر وہ بھی بیان کریں لیکن یہ بھی بتائیں کہ ہمیں تھریٹ بھی آ رہی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے آپ 16 ستمبر کا یورپین یونین کا ریزولوشن دیکھیں اگر اس میں وہ افغانستان کی بات کرتے کرتے پاکستان کو پینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے اسی مہینے کی 24 ستمبر کو امریکہ کے اندر یون جی سی اے کی میٹنگ ہے جس میں موڈی بائیڈن کی میٹنگ ہونے والی ہے اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آنے والے ہیں اور بڑے بڑے منتری شامل ہوں گے اور دنیا کے دیشوں کے پردان منتری بھی اور اس موقع کے اوپر عمران خان امریکہ جانے سے ڈر رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا بھی یہ سن کے حیران ہے کہ عمران خان کیوں نہیں جا رہا وہاں پر کشمیر کا مدہ اٹھانے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ جب پوری دنیا کے لوگ وہاں پر اکھٹا ہوں گے تو ہماری کیا عزت رہ گی کیونکہ ایسے موقع پر پوری دنیا کے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اپنے مدہوں کو دنیا کو سمجھاتے ہیں اسے پتا چلتا ہے اس میں پاکستان کے سیتھی کیا ہے پاکستان کی ہمت نہیں پڑھ رہی امریکہ میں جا کے کسی بھی اس طرح پر بات کرنے کے لئے کیونکہ جب تو اس نے چائنہ کا ساتھ دے دیا اور اب امریکہ جانے سے ڈر رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے تالیبان کا مدہ جادہ جوڑ سوڑ سے اٹھایا یو این جی سے میں برچوال میٹنگ کے تھو تو پوری دنیا ہم سے یہ پوچھے گی آپ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں تالیبان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ سارا ملبہ آکے پاکستان کے اوپر گرے گا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مزرین خبر یوں ہے کہ وزیراعظم عمران خان چوبیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچول خطاب کریں گے اجلاس میں شرکت کے لئے وزیراعظم عمران خان چوبیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مزیراعظم کو کن موضوعات پر بات کرنی چاہیے مزیراعظم زہروردی صاحب کیا کہیں گے کیا ترجیحات ہونی چاہیے کن پوائنٹس کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو تقریر کے دوران ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ورچول خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں جانا چاہیے تھا اگر ہم تاجکستان اور ازبکستان کی سمٹس میں جا سکتے ہیں تو ہمیں یو این جنرل اسمبلی کی سمٹس میں بھی جانا چاہیے کیونکہ اس کی سائیڈ لائنز پہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے بڑا موقع کوئی نہیں ہوتا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا جو یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پہ ہے آپ دیکھیں اگر چوبیس ستمبر کوئی مودی اور بائیڈن کی ملاقات بھی یو این جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پہ ہیتا ہے تو دوستوں کو اور جن کو ہم دوست بنانا چاہتے ہیں جن سے فاصلے ختم کرنا چاہتے ہیں یو این جنرل اسمبلی کا اجلاعات اس کا بہترین موقع ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود جانا چاہیے تھا اگر وہ آلیڈی انٹرنیشنل سامٹس میں جا رہے تھے دو میں حالی میں گئے تو انہیں یو این جنرل اسمبلی میں بھی جانا چاہیے تھا اس کے ورچول خطاب کی ضرورت نہیں تھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ممالک ہیں دشمن ہیں انڈیا موڈی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں یہ محاص خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا شہریہ رفریدی کے لیے تک پہ نہیں تکیا کرنا چاہیے تھا جیسے کہ ترک آدمی صاحب نے بتایا یہ راہ فرار ہو سکتا ہے نہیں میں راہ فرار نہیں سمجھتا اس کو نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ آپ اپنا جملہ میرے میں ڈالیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں جانا چاہیے تھا اور میرے نزدیک انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں آپ کو فورمز جو ہیں وہ اس طرح خالی نہیں چھوڑنے چاہیے اور وہاں اپنی پریزنس کو رکھنا چاہیے اٹھ دی ہائیس لیول دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا مقدمہ بیجا نہیں لڑنا چاہیے میری کانٹینیو سرائے ہے اس بارے میں کہ افغانستان کا مقدمہ افغانستان کو لڑنے دیں طالبان کو لڑنے دیں انہوں نے حکومت بنا لیا ہے وزیر خارجہ بنا لیا ہے وہ دنیا سے خود بات کریں اپنی خود بات کریں پاکستان کو بیجا ان کی وقالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ دنیا اس کو پسند کرے گی نہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کشمیر پر ضرور بات کرنی چاہیے ہمارے ماضی کے حکمران بھی جو یو این جنرل سیمبلی کا خطاب ہے وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لئے بہت استعمال کرتے رہے ہیں بین نیبر پاکستان بھی تو اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا بس پاکستان کو اپنے پرسپیکٹیو میں ہی بات کرنی چاہیے اپنے پرسپیکٹیو میں بات کرنی چاہیے طالبان کے پرسپیکٹیو میں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اور بیجا ان کا وکیل نہیں بننا چاہیے وہ اپنے پرسپیکٹیو کی بات وہ خود کریں اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یو این جنرل سیمبلی کے پلیٹ فارمز کو ماضی میں بھی اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لئے بہت استعمال کیا ہے حالانکہ اس انٹرنیشنل آڈینس کے لئے استعمال کرنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بارے میں بات کرنی چاہیے آپ کا پوائنٹ آگیا زنیرہ کیا کہیں گی کیا ترجیحات ہونی چاہیے وزیراعظم صاحبی جب وہ خطاب کریں گے جنرل اسمبلی سے اور آپ کے خیال میں افغانستان کے معاملے پر کیا گفتگو کرنی چاہیے وزیراعظم صاحب کو میرے خیال میں ترجیحات تو سب نے بیان کر دی ہیں باقی طالبان کی طرف سے کیا خوش فہمی آئے پاکستان کو وہ بھی بیان کریں لیکن یہ بھی بتائیں کہ ہمیں تھریٹ بھی آ رہی ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے جو تھریٹس ہیں اس کے لیے پاکستان آرمی تیار ہے اس چیز کا وہاں منشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم طالبان کو ایک پیس فل افغانستان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں لیکن ٹی ٹی پی is a threat to پاکستان اور اگر وہاں اور گروپس بھی آتے ہیں اگر الکایدہ سے امریکہ کو خطر ہے اور آئیسس سے یورپ کو خطر ہے تو پاکستان کو بھی ٹی ٹی پی سے خطر ہے تو اگر بہت زیادہ ان فیور آف طالبان وہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے اور پیس فل افغانستان کی بہت زیادہ بات کریں گے تو اپنی گراؤنڈ لوس کر جائیں گے جو کہ میرا خیال ہے یہ سال میں ایک دفعہ موقع ہوتا ہے دنیا کے سامنے اپنے کنسرن شو کرنے کا تو کومپریہنسیو ایجنڈا ہے سب نے کہا ہے کہ بہت سارے ماملات ہیں کلائیمٹ چینج بھی ہے انرجی نیڈز بھی ہیں ہیومن سیکیورٹی ہے ہیومنیٹیرین کرائسز ان افغانستان ہے ہمارے اپنے ریفیوجی کرائسز ہیں جو ماؤنٹ ہوتے ہوئے بورڈر پر نظر آ رہے ہیں تو میرے خیال ہے اگر سب کو بہت لینئر وے میں فالو کر لیں نوٹس کو تو بہت اچھا ہوگا آپ سولہ ستمبر کا یورپین یونین کا ریزولوشن دیکھیں اس میں وہ افغانستان کی بات کرتے کرتے پاکستان کو پینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو ہم انٹرنیشنلی اپنا پوچچر بیلڈ کر رہے ہیں کہ ہم تالیبان کے وکیل ہیں اس میں تالیبان کے پینلائز ہمیں ہونے کا خطرہ ہے اس لئے اس میں ڈسٹنس رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگی جی نوی سے آپ کے جانے باتی ہو جی زنیرہ آپ کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنا کیس تو جو بھی پریزنٹ کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے لیکن یہ جو خوش فہمی ہے نا کہ ہمارے بتانے سے اقوام آلم انہیں اون کر لے گی یا ہمارے بتانے سے وہ اپنی کرنٹ سٹراتیجی چینج کر لیں گی اس ڈلوزن سے بھی باہر آ جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اگر یہ سمجھ لے تو پھر پتا چل جائے گا کونسی بات کرنی ضروری ہے کونسی بات کرنی ضروری ہے ایم بی سے کونکل کومنٹ کیجئے گا مجھے اس کے بعد بریک کی جانے بڑھنا ہے میں یہی کہنے والا تھا کہ ہم کہاں کے لانا تھے ہم کہاں کے بینا تھے ہمیں کون گنتا ہے بھائی ہم پہ تو اُلٹا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ دنیا تالبان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یقین لگے میرے بات کا وہ ان کا ہاتھ مروننے کے لیے تیار ہے اب اب وہ کتنا ریائت لے سکتے ابھی کل پرنس فیسر جو تھے سعودی رب کے وزیر خارجہ وہ اندوستان میں تھے اور اس کے بعد ہم وہ یوین ہو جائیں گے تو سب فیزیکل ہی پریزنس ہو رہا ہے وہاں پر ہم جائے روٹ چور ٹھیک ہے یعنی آپ کے خیال میں بھی جو ہے وہ اقوام عالم تالبان کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن مروڑنے کے لیے تیار ہے ناظرین بریک پر جائیں گے بریک ساتھیں پھر اگلے سیگمنٹ کے جانے بڑھتا ہے